دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناغ ناغن کی سٹوری پر بیشڈ بولی وڈ کی ایک کلاسک فلم نگینہ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم نگینہ کو ریلیج ہوئے آج لگ بھگ چونتیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی فلم کے بہت سارے گانے اور ایک ایک سین لوگوں کو آج تک یاد ہیں فلم نگینہ بولی وڈ میں بنی ناغ ناغن کے سٹوری پر بیشڈ ابھی تک کی ون اپ دا بیشڈ فلموں میں سے ایک ہے اس فلم نے اس ٹائم پر لوگوں کے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ فلم کی بہت ساری باتوں پر لوگ سچ میں یقین کرنے لگے تھے جیسے کی کسی کو ایک سانپ کے کٹنے پر جب سانپ ہی اس کا جہر نکالے گا تب جا کر اس کا جہر اترے گا فلم میں دکھائے گئے اچھا دھاری ناغ ناغن اور منی کے سٹوری پر بھی لوگ سچ میں یقین کرنے لگے تھے یہاں تک کی فلم کا ایک گانا میں تیری دسمن دسمن تو میرا اس گانے کو لوگ رات میں اپنے گھروں میں نہیں بجاتے تھے کیونکہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کا ماننا تھا کہ گانے کے سٹارٹنگ میں جو ہمیں بین کی آواز سنائی دیتی ہے اس بین کی آواز کو سن کر کہیں آس پاس کے سانپ گھر میں نہ آ جائیں ایسی اور بھی بہت ساری باتیں جو کی فلم میں ہمیں دکھائی گئی تھیں لوگ اس ٹائم پر یقین کرنے لگے تھے اور فلم میں دکھایا گیا سری دیوی کا نانگن ڈانس بھی اس فلم کے بعد سے ہی لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور اب تو اس نانگن ڈانس کی پاپلارٹی کا عالم یہ ہے کہ اس نانگن ڈانس کو کیے بنا کوئی بھی سادھی اور بارات کمپلیٹ نہیں مانی جاتی ہے اور اکثر بارات کے ٹائم پر کسی نہ کسی کا عجیب و گریب نانگن ڈانس ہمیں دیکھنے کے لیے جرور ملتا ہے اس سپر ہٹ یادگار فلم کو ریلیج کیا گیا تھا 28 نومبر سن 1986 کو فلم میں ہمیں نجرائے تھے سری دیوی، ریسی کپور، امرسپوری، سسما سیٹھ، پریم چوپڑا، گڈی ماروتی اور کومل محوبگر فلم کی اسٹوری لکھی تھی جگموہن کپور نے فلم کا سکرین پلے لکھاتا روی کپور نے اور فلم کا ڈائریکسن اور پروڈکسن کیا تھا جانے مانے ڈائریکٹر اور پروڈوسر ہرمیس ملہوترا نے جنہوں نے اس کے پہلے پتھر اور پائل، امر سکتی، راج اور ایسی کئی اور فلمیں بنائی تھیں اور فلم نگینہ کے بعد بھی ہرمیس ملہوترا نے بنجارن، ہیر رانجھا، پاپی دیوتا، دولہ راجہ، آنکھیوں سے گولی مارے اور ایسی کئی اور فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم میں میوزک دیا تھا لکچمی کانت پیاری لال نے اور ٹوٹل پانچ گانے اس کے میوزک ایلبم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک ایلبم سپر ہٹ تھا اور فلم کے ایک ایک گانے لوگوں کو آج تک یاد ہیں فلم کے پاپلر گانے تھے میں تیری دسمن دسمن تو میرا، تو نے بیچین اتنا جادہ کیا بھولی بسری ایک کہانی، آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں اور بلما تم بلما ہو میرے کھالی نام کے ان سبھی سپر ہٹ گانوں کے لرکس لکھے تھے آنند بکچی نے اور ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی محمد عجیز، لطا منگیزکر، قبیتہ کرشن مورتی اور انورادہ پوڑوال نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کے بجٹ کے بارے میں کسی بھی ٹرشٹڈ جگہ پر ایکجیکٹ منسن نہیں کیا گیا ہے تو فلم کا ایکجیکٹ بجٹ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی ایک اپروکسی میٹ بجٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فلم کا ایک اپروکسی میٹ بجٹ لگ بھگ دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے آسپاس رکھا گیا تھا اور فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ چار کروڑ پچھتر لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ تیرہ کروڑ روپے اور یہ فلم اس ٹائم پر ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور سن انیس سو چھاسی میں باکس آفیس پر تب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں یہ اس ٹائم پر دوسرے نمبر پر تھی سن انیس سو چھاسی کی اگر ٹاپ فائیب فلموں کی بات کریں تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی کرما دوسرے نمبر پر تھی نگینہ تیسرے نمبر پر تھی آخری راستہ چوتھے نمبر پر تھی نام اور پانچبے نمبر پر تھی الجام اور فلم نگینہ کو آئی ایم ڈی بی پر سکس پائنٹ فائیب آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم نگینہ سری دیوی جی کے کیریئر کی ون اپ دا فائنسٹ پرفومنس میں سے ایک ہے جس فلم میں ہمیں سری دیوی جی کی دمدار پرفومنس دیکھنے کے لیے ملی تھی فلم میں اپنے آنکھوں کے مومنٹ اور ان کے ڈانس سٹیپس نے فلم میں اپنے اس ناغن والے کردار کو ایک دم جیبنت کر دیا تھا حالانکہ ایک ٹائم پر فلم میں لیڈ ایکٹرس کے رول کے لیے سری دیوی کے پہلے جیہ پردہ کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس فلم کی اسٹوری اس ٹائم پر آ رہی نارمل فلموں سے بہت الگ تھی اور یہ پوری کی پوری ناغ اور ناغن کے اسٹوری کے اوپر بیشڈ تھی ایکچولی جیہ پردہ کو سانپوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور فلم میں انہیں ایک ناغن کا کردار پلے کرنا تھا اس بجے سے اس ٹائم پر جیہ پردہ نے اس فلم کے اندر کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور جیہ پردہ کے بعد اس رول کے لیے ہرمیس ملہترا نے سری دیوی کو اپروچ کیا اور سری دیوی نے جب اس فلم کی اسکرپٹ سنی تو فلم کی اسکرپٹ سنتے ہی سری دیوی کو لگا کہ یہی وہ فلم ہے جس میں وہ اپنی پرفمنس کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیس کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہیروین بیشڈ فلم ہے اور سری دیوی نے ترنت اپنی ماں راجس سوری کو بولا کہ وہ اس فلم میں جرور کام کریں گی ایکچولی اس ٹائم پر سری دیوی کی ماں راجس سوری ہی ان باتوں کا فائنل ڈیسیجن لیتی تھی کہ سری دیوی کسی فلم کے اندر کام کریں گی یا نہیں اور ان کی ماں راجس سوری نے بھی سری دیوی کو بولا کہ وہ اپنی فلم نگینہ کے لیے جادہ فوکس کریں اور اگر دوسری فلموں کی وجہ سے ان کا فوکس فلم نگینہ میں ڈشٹرب ہوتا ہے تو وہ ان دوسری فلموں کو چاہیں تو کینسل بھی کر سکتی ہیں اور اس طرح سے سری دیوی نے اپنے آپ کو فلم نگینہ میں کام کرنے کے لیے تیار کیا اور فلم کے سینس کو سوٹ کرنے کے لیے سری دیوی کو اپنی آنکھوں میں نیلے کلر کے کانٹیکٹ لینس بھی لگانے پڑتے تھے جس سے کہ ان کی آنکھیں کافی حد تک ایک ناغن کے جیسی دکھائی دیں ایکچولی اس ٹائم پر آنکھوں کے یہ کانٹیکٹ لینس بہت اچھی کوالٹی کے ایبلیبل نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے فلم کے سینس کو سوٹ کرتے ٹائم پر ان لینس کو کافی لمبے سمائے تک لگانے کی وجہ سے سری دیوی کی آنکھوں میں کافی جلن ہونے لگتی تھی اور فلم کی سوٹنگ ختم ہوتے ہوتے تو سری دیوی کی آنکھوں میں اتنی زیادہ پرابلم ہونے لگی تھی کہ لاشٹ میں جا کر انہیں اپنی آنکھیں ایک ڈاکٹر کو دکھانی پڑی تھی اور ڈاکٹر نے سری دیوی کو بولا کہ وہ زیادہ لمبے سمائے تک جود بھی سری دیوی نے اپنے سارے سینس کو ان کانٹیکٹ لینس کے ساتھ لگا کر بہت اچھے سے سوٹ کیا تھا اور فلم نگینہ ایسی پہلی فلم تھی جس میں ہمیں سری دیوی اور رسی کپور پہلی بار کسی فلم میں ایک ساتھ نجر آئے تھے اور رسی کپور نے فلم نگینہ میں سری دیوی سے جڑا ہوا ایک قصہ اپنے ایک انٹرویو میں سیر کیا تھا رسی کپور نے بتایا کہ سری دیوی کیمرے کے پیچھے بہت سر ملی تھی اور فلم کے سیٹ پر لوگوں سے وہ بہت ہی کم بات کیا کرتی تھی یہاں تک کہ فلم نگینہ کی سوٹنگ آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد تک کیمرے کے سامنے سین کے ختم ہو جانے کے بعد سیٹ پر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے رسی کپور نے بتایا کہ فلم کے سیٹ پر سری دیوی ایک دم سانت بیٹھا کرتی تھی لیکن جب وہ سری دیوی کے ساتھ فلم نگینہ کا ایک سین سوٹ کر رہے تھے تو اس سین کو سوٹ کرتے ٹائم پر کیمرے کی ریل بیچ میں ختم ہو گئی جس کی وجہ سے اس سین کو بیچ میں ہی روکنا پڑا تھا اور جب تک کیمرے کی ریل چینج ہو رہی تھی اس ٹائم تک سری دیوی اور رسی کپور کرو میمبرز کے بیچ میں ہی کھڑے ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کر رہے تھے اور دونوں کے بیچ میں کافی سناٹا فیلا ہوا تھا پھر اچانک سے سری دیوی نے کپور نے بھی ان سے آنکھ ملاتے ہوئے تھینکیو بولا اور بولا کہ آپ ڈانس بہت اچھا کرتی ہیں اور رسی کپور نے بتایا کہ یہ ان کا اور سری دیوی کا پہلا کنور سیسن تھا جو ان کو آج تک یاد ہے حالانکہ فلم نگینہ کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ آگے چل کر بہت ساری فلموں میں کام کیا تھا جیسے چاندنی بنجارن گرو دیب اور کون سچا اور کون جھونٹا جیسی فلموں میں اب بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو فلم کے جادہ تر سین فلم سٹی ممبئی میں ہی سوٹ کیے گئے تھے جیسے کی فلم کے ایک گانے بھولی بسری ایک کہانی میں ہمیں جو ایک خندر دکھایا جاتا ہے اور اس گانے کے علاوہ فلم کے اور بھی بہت سارے سینس میں ہمیں یہ خندر دکھایا جاتا ہے ایکچولی اس خندر کا پورا سیٹ فلم سٹی ممبئی میں ہی لگایا گیا تھا حالانکہ اس خندر کے بارے میں بہت جگہ پر غلط جانکاری کو بھی دکھایا گیا ہے جس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سین کو مہاجی سندیا پہلے اس پوڑے میں سوٹ کیا گیا تھا لیکن یہ جانکاری پوری طرح سے غلط ہے اس خندر کا پورا سیٹ فلم سٹی ممبئی میں ہی لگایا گیا تھا اور فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس سیٹ کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا حالانکہ آگے چل کر تین سال بعد سن 1989 میں اس فلم کا ایک سیکوئل نگاہیں کے نام سے بنایا گیا تھا جس فلم میں بھی ہمیں ایک خندر دکھایا جاتا ہے اس کا بھی پورا سیٹ فلم سٹی میں ہی لگایا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کی ایک سین میں ہمیں ایک مندر بھی دکھایا جاتا ہے ایکچولی اس مندر کی پوری سوٹنگ فلم سٹی میں بنے ایک مندر میں ہی کی گئی تھی فلم میں ریسی کپور کا جو گھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا سیٹ کمال امروحی سٹوڈیو ممبئی میں لگایا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کا یہ سین پیکرا فالس اوٹی میں سوٹ کیا گیا تھا ایکچولی اوٹی کے اسی پیکرا فالس پر اور بھی بہت ساری فلموں کے سینز کو سوٹ کیا گیا ہے جیسے کی فلم جلاد کے گانے کا یہ سین فلم سولہ اور سبنم کا یہ سین اور ایسے اور بھی بہت سارے سینز کو اسی فال پر سوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم نگینہ کے اس سین کو پائن فوریشٹ اوٹی میں سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کا ایک بہت ہی پاپلر اور یادگار گانا میں تیری دسمند دسمند تو میرا اس گانے کو فلم کی سوٹنگ ختم ہونے کے سب سے آخری دن میں سوٹ کیا گیا تھا اس گانے کو سروج خان نے کوریو گراف کیا تھا اور اس گانے کے لیے سری دیوی نے لگ بھگ سات دنوں تک ڈانس پریکٹس کی تھی سری دیوی جی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب اس گانے کو فلم کی سوٹنگ کے آخری دن میں سوٹ کیا جا رہا تھا تب اس دن فلم کے اس سیٹ کو کرو میمبر پیچھے سے نکالتے جا رہے تھے اور پیچھے سے اس سیٹ کو پورا نکال لیا گیا تھا اور اس گانے میں ہمیں جو سیٹ دکھائی دیتا ہے آخری دن کے لیے کیول اتنا ہی سیٹ باقی بچا تھا جہاں پر اس گانے کو سوٹ کیا گیا تھا فلم ناغن کو اس ٹائم پر آڈینس کی طرف سے ملے اتنے اچھے ریسپونس کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر ہرمیس ملہترہ نے اسی ٹائم پر ناغ ناغن کے سٹوری پر بیشڈ دو اور فلمیں بنانے کے ڈیسائیڈ کیا تھا اور فلم نگینہ کے ریلیج ہونے کے لگ بک تین سال بعد سن 1989 میں ہرمیس ملہترہ نے سری دیوی اور سنی دیول کے ساتھ فلم نگاہ نگینہ پارٹ 2 بنائی تھی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر اس ٹائم پر بری طرح سے فلوپ ہو گئی تھی اور جتنا پیسہ اس فلم کو بنانے میں لگایا گیا تھا اتنے پیسے کو بھی یہ قبر نہیں کر پائی تھی اور یہ دیکھتے ہوئے ہرمیس ملہترہ نے اس سیریج کی تیسری فلم نگمے کو بنانے کا پلان کینسل کر دیا تھا اور یہ فلم آگے کبھی نہیں بن پائی تھی ایکچولی سن 1986 میں فلم نگینہ کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے پانس سے چھ سالوں کے اندر بولی وڈ میں ناغ ناغن کے اوپر بیشت بہت ساری فلمیں بنائیں گئی تھی جیسے فلم نگینہ کے بعد سن 1989 میں آئی فلم نگاہیں سن 1989 میں ہی آئی فلم سیس ناغ سن 1990 میں آئی فلم ناچے ناغن گلی گلی سن 1990 میں ہی آئی فلم تم میرے ہو سن 1999 میں آئی فلم ناغ منی اور سن 1999 میں ہی آئی فلم وس کنیا لیکن اس ٹائم پر ناغ ناغن کی سٹوری پر بنی یہ فلمیں اتنی سفل نہیں ہو پائیں تھیں جتنی کی فلم نگینہ ہوئی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم نگینہ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلمیں بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری مہنک آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے اور ناغ ناغن کی سٹوری سے جڑی اگر آپ کی کچھ بچپن کی یادیں ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ